آج تو اس کنجوز کے گرزے کھانا کھا کے ہی جاؤں گا اسلام علیکم شیخ صاحب مبارکم سلام آج میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں سبیشلی کیا میرے لئے رشتہ ڈونڈا ہے آپ کو نا ہر وقت جو ہے نا شادیوں کی بڑی رہتی ہے آپ کی کمیٹی نکلی ہے کمیٹی اس کی مبارک بات دینے آیا ہوں نکلی ہوگی نکلی ہوگی نہیں شیخ صاحب نکلی ہے اندر نہیں بلاؤگی مجھے آج ہو بیٹھ ہو بیٹا ادھر آؤ بادار سے سماں لے کے آؤ یہ کنجوز تو آج بغیر پوچھے کچھ کھانے کو مگوار آئے کمیٹی نکلی ہے او چھوٹے شیخ صاحب کیا لے انکل ٹھیک ہو یہ پکڑو دس روپے دانت ساپ کرنے والا برش لے کے آؤ نیا برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے اوہ شیخ صاحب برش کا ایک بال ٹوٹا ہے آپ نے نیا مگوا لیا ہے اصل میں برش کا جو بال ٹوٹ گیا ہے نا وہ آخری تھا اس لیے نیا مگوا ہے اچھا شیخ صاحب کھانا بیٹا ایسا کرنا انکل کے لیے نا دربار سے لنگر لیتے آنا لنگر پھر کبھی آج تیری کمیٹی نکلی ہے شیخ تیرے گھر کا کھانا کھا کے جاؤں گا چل نکال پیسے دے بیٹے کو دے پیسے تو نہیں مجھے بتا ہے تیری کمیٹی نکلی ہے ٹرہ میں نہ منا چل پیسے نکال بیٹا یہ لو سو روپیا ایک پاؤ گوشت لیتے آنا شیخ صاحب گوشت ایک پاؤ بس یار آپ بوٹیاں کھا لینا ہم شورا پی لیں گے جاؤ بیٹا پورے ایک گھنٹے بعد ابھی تک نہیں آیا گوشت لے کے وہ آجے گا آجے گا تقریبا دو گھنٹے بعد شیخ تیرا بیٹا بہت دیر کر رہا ہے مجھے بھوک بہت تنگ کر رہی ہے اب بوٹیاں بھی میں کھاؤں گا شورا بھی میں پیوں گا تجھے نہیں دوں گا اے تو غالی آتا آگیا ہے گوشت نہیں لے آیا او نو اصل میں بات یہ ہے میں گوشت لینے گیا تھا بیرہ تو ہوا یوں کہ آئیے شیخ صاحب حکم کریں مجھے گوشت چاہیے ایک پاؤ خیر تو اے شیخ صاحب دیکھ بنا رہے ہیں نہیں یار وہ ایک مہمان آیا ہوا ہے مینے کہ اکٹھا گوشت لے لوں جو بچ جائے گا فریج میں رکھ دیں گے ابھی آپ کو ایسا گوشت بنا کر دیتا ہوں جیسے مکخن ہوں مکخن چلو پھر رہنے دو میں وہی مکھن ہی لے لیتا ہوں اسلام علیکم چاہلے بھائی ٹھیک ہو مکھن مل جائے گا آپ کے پاس یہ سر مل جائے گا کتنا چاہیے یار بس ایک پاؤ چاہیے ایسا مکھن دوں گا جیسے شہد ہو شہد اچھا پھر رہنے دو میں شہد ہی لے لیتا ہوں اسلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ ٹھیک شکر ہے اللہ کا حکم کریں کیسے آنا ہوا جی آپ کے پاس شہد ہے جی جی بالکل ہے آج لگتا ہے میٹھے کا موٹ ہے جی جی بس وہ مہمان آگئے تھے ایسا کریں ایک پاؤ شہد تو دے دیں اچھا میں ابھی دیتا ہوں آپ کو ایسا صاف شفاف شہد دوں گا جیسے پانی ہو پانی اچھا پھر شہد رہنے دو پانی تو ہمارے گھر میں مجود ہے تو یہ بات ہے ساری شاباش بیٹا میرا شاباش آج تُو نے ثابت کر دیا تو اصلی شیخ ہے لیکن ایک نقصان تُو نے کر دیا ہے وہ کونسا گوشت کے چکروں میں جو تم ادھر ادھر گھومتے رہے ہو جوتا تمہارا گھس گیا ہوگا نا وہ تو نقصان ہو گیا نا ابباجی آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں میں ایک پروفیشنل شیخ ہوں میں جوتا مہمان کا پہن کے گیا تھا خط دوتی ہے شیخ صاحب کنجوسی کی بھی میں جا رہا ہوں نہیں کھاتا میں آپ کا کھانا شلاک کون رہا ہے بس تمیز ایتا مرکا ایتا مرکا